اس ویڈیو میں آج ہم MS Word سے مطالق مزید شارٹکٹ کیز پڑھیں گے جس کے اندر ہم پیراگراف کے اوپر ڈیفرنٹ کیز کو اپلائی کریں گے تو سب سے پہلی کی جو آج ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پیراگراف کا فونٹ چینج کرنا چاہیں تو اس کے لئے آپ نے کون سی کی پریس کرنی ہے تو مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر کمپیورر سائنس سے متعلق ایک basic information موجود ہے اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ پیراگراف ہیں اگر آپ نے کسی specific پیراگراف کو set کرنا ہو یا اس کے فونٹ سائز کو اگر آپ نے چینج کرنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ctrl shift اور f کی جو کی ہے اس کو آپ نے ایک ساتھ پریس کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کیبورٹ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ ctrl shift اور f اس کو آپ نے ایک ساتھ پریس کرنا ہے جیسی آپ اس کو ایک ساتھ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی جہاں سے آپ اپنی مرضی کا فونٹ جو ہے وہ سیلیٹ کر سکتے ہیں اب یہاں سے میں نے ایک فونٹ سیلیٹ کیا اس کو پہلے آپ کو سیلیٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کنٹرول شفٹ ایف پریس کریں گے اور یہاں سے آپ کا جو فونٹ ہے وہ دیکھیں چینج ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ فونٹ سائز چینج کر سکتے ہیں اس شارٹ کٹ کی کا استعمال کرتے ہوئے اگلی شارٹ کٹ کی ہمارے پاس ہے کہ آپ اگر فونٹ سائز چینج کرنا ہے تو آپ نے کنٹرول شفٹ اور پی کی جو کی ہے اس کو آپ نے پریس کرنا یہاں سے کنٹرول شفٹ اور پی کو آپ نے ایک ساتھ پریس کرنا ہے تو آپ کا جو پیرگراف ہے اس کا سائز چینج ہو سکے گا اب دیکھیں آپ نے اس کو یہاں سے سیلیٹ کیا کنٹرول شفٹ اور پی کو آپ نے پریس کیا تو یہاں سے اس کا سائز کا آپشن آگیا یہاں سے آپ اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں دیکھیں اس کا سائز چینج ہو گیا تو اس طرح سے ہم اپنے پیرگراف کا فونٹ جو ہے اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں نیکسٹ کی ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ نے فونٹ سائز ون ڈگری انکریز کرنا ہو تو آپ کو اتنا لمبا پروسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپل کنٹرول اور یہ جو ہمارے پاس سکوئر بریکٹ ہوتی ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو یہاں پر آپ نے کنٹرول پریس کرنا ہے ایک ساتھ کنٹرول دبانا ہے اور اس ساتھ یہ کی پریس کرنی ہے تو آپ کا جو فونٹ سائز ہے وہ ایک گناہ بڑھ جائے گا جیسے یہاں پر اگر میں کنٹرول اور اس کو ایک ساتھ پریس کرتا ہوں دیکھیں اس کا سائز ایک گناہ بڑھ گیا آپ اس کو اگر پریس کرتے جائیں گے تو اس کا سائز بڑھتا جائے گا اور اسی طرح اگر آپ نے اس کا سائز ڈیکریز کرنا ہو تو آپ کنٹرول اور جو دوسری سکوئر بریکٹ ہے اس کے ساتھ والی وہ آپ یہاں پر پریس کریں گے تو یہ سمال ہوتا جائے گا نیکسٹ شارٹ کٹ کی ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے پیرگراف کی سپیسنگ سیٹ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کنٹرول ون سنگل سپیس لائن اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں سپیس لائن کہتے ہیں کہ آپ کی اس فرس لائن اور سیکنڈ لائن کے بیچ کا جو دسٹنس ہے ان دونوں کا جو فاصلہ ہے آپس کا اس کو جو ہے کسی طرح سے ہم نے میر کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نے کسی طرح سے ناپنا ہوتا ہے تو اگر یہ اب دیکھیں اس وقت ان دونوں میں زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے لیکن جیسی ہی میں یہاں پہ اس پیرگراف کو سیٹ کرتا ہوں تو جیسی آپ نے یہاں پہ کونسی کیپ پریس کرنی ہے کنٹرول اور ون یعنی یہاں سے کنٹرول پریس کرنا ہے اور ساتھ آپ نے ون پریس کرنا ہے تو آپ کا جو یہ اس کی لائن سپیسنگ جو ہے وہ انکریز کر جائے گی اور اگر دیکھیں اگر میں کنٹرول ٹو پریس کرتا ہوں تو دیکھیں دیسٹنس جو ہے سنٹینس کے بیچ کا جو دیسٹنس ہے وہ بڑھ گیا اسی طرح اگر میں کنٹرول ٹو پریس کرتا ہوں تو ان دونوں کے درمیان کا جو دیسٹنس ہے فرس لائن اور دوسری لائن کے درمیان کا جو دیسٹنس ہے وہ ون پائنٹ فائف ہو جائے گا اور واپس اگر میں اس کو ون پہ سیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے پیرگراف کو آپ سیلیٹ کریں گے اور پھر سے آپ کنٹرول ون پریس کریں گے تو آپ کی لائن سپیسنگ ون پہ سیٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم لائن سپیسنگ کر سکتے ہیں کنٹرول ٹو یہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا کنٹرول فائف یہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا اور اگر آپ لائن سپیس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کنٹرول زیرو پریس کرنا ہے جیسے دیکھیں یہاں پہ لائن سپیس ہے آپ اس لائن سپیس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کنٹرول زیرو پریس کریں گے تو اس کی جو line space ہے وہ remove ہو جائے گی اب چلتے ہیں next next جو ہمارا target ہے وہ align paragraph align paragraph کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اپنے paragraph کی alignment set کرنی ہے یعنی کیا آپ اس کو center میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو left پہ set کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو right پہ set کرنا چاہتے ہیں اسے align paragraph کہا جاتا ہے اگر آپ paragraph کو center پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو control اور e ایک ساتھ پریس کریں گے اب دیکھیں یہاں سے اگر میں اس کو select کرتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے keyboard سے control اور e جو کی ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے تو control اور e کو آپ پریس کریں گے تو دیکھیں آپ کا paragraph جو ہے وہ centralized ہو چکا ہے اس کا جتنا بھی content ہے وہ بالکل ایک center میں آ رہا ہے justify a paragraph اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا paragraph کی جو ایک ideal جو اس کی look آتی ہے وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ control j پریس کریں گے تو یہ آپ کا justify ہو جائے گا یعنی اس کا ایک starting area یہاں سے left سے اور یہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہ exact وہی پہ ختم ہو گا normally جو paragraph ہوتا ہے اس میں اس طرح سے distance ہوتا ہے لیکن اگر آپ justify کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے control j پریس کرنا ہے تو اس کی alignment جو ہے وہ set اس کی alignment جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اب چلتے ہیں next justify paragraph کے بعد جو next ہمارا ہے وہ ہے left align paragraph یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا paragraph بالکل left پر رہے ایسے مثال کے طور پر یہ ہمارا ایک paragraph ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ right spaces بھی ہیں یہاں سے آپ نے کیا کی پریس کرنی ہے آپ نے control اور L کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے تو control اور L کو میں ایک ساتھ پریس کروں گا تو آپ کا paragraph left align ہو جائے گا اور اسی طرح اگر آپ اس کو right align paragraph کرنا چاہتے ہیں تو اسی paragraph کا آپ select کریں گے control اور R پریس کریں گے تو آپ کا paragraph right alignment میں set ہو جائے گا یعنی اس کی alignment right side کی طرف ہو جائے گی اس کے لئے آپ نے یہ کی پریس کرنی ہے control L اور پھر control R اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو ہے وہ remove paragraph formatting یعنی اگر آپ نے paragraph کے اوپر کوئی formatting apply کی ہوئی ہے یعنی آپ نے اس کا size اس کا font style آپ نے اس کا color یعنی اس کے paragraph کے settings کو اپلائی کی ہوئی ہے اگر آپ وہ تمام remove کرنا چاہتے ہیں تو simple آپ نے control اور Q کی جو key ہے اس کو آپ نے ایک ساتھ پریس کرنا ہے تو اس کی تمام جو formatting ہے وہ ختم ہو جائے گی جتنی بھی settings آپ نے اس پر اپلائی کی ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں گے اور وہ اپنی original shape میں آ جائے گا جس وقت آپ نے اس کو create کیا تھا اب بات کرتے ہیں paragraph style کے ہمارے پاس different paragraph styles ہوتے ہیں اور ان کو آج ہم پڑھیں گے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس heading one style ایک heading two style heading three style اس کو ہم direct یہاں سے بھی set کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمارے پاس کچھ shortcut keys ہیں جیسے کہ آپ یہاں سے آپ paragraph آپ نے select کیا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے key press کرنی ہے alt, control اور one یعنی alt آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے پہلے دیکھ لیں alt, control اور one اس کو آپ نے ایک ساتھ پریس کرنا ہے تو آپ کا جو اس کے جو setting ہے وہ ہو جائے گی heading one کی طرح یعنی یہ اس طرح سے آپ کے سامنے display ہوگا اگر آپ اس کا heading two style paragraph کا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا key press کرنی ہے آپ نے alt, control اور two press کرنا ہے alt, control اور two جیسی آپ press کریں گے تو اس کا style heading two والا آجائے گا اسی طرح alt, control اور three press کریں گے تو اس کا style heading three والا آجائے گا تو یہاں سے ہم different paragraph کے جو styles ہمام change کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا مقصد دراصل یہ ہے کہ اگر آپ ms word کا استعمال کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ ms word کی تمام settings کے لیے ان ribbons کا استعمال کرتے ہیں home, insert, design, layout لیکن اگر آپ اس میں expert ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ shortcut keys پہ آپ نے master ہونا ہے کیونکہ shortcut keys کے ذریعے ہم اپنا کام زیادہ تیزی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ تمام کام جو paragraph کی settings میں ہم یہاں پہ جا کے کریں گے وہ ہم simple یہاں سے keys پریس کر کے بہت ہی تیزی کے ساتھ کر سکیں گے جس سے ہماری جو productivity ہے کام کرنے کی وہ ہماری کافی زیادہ بڑھ جائے گی تو آپ نے ms word سے متعلق مزید shortcut keys جو ہے وہ بھی سیکھنی ہے تو یہ ایک sample تھا جس کے اندر آپ کو یہ دکھائے گیا کس طرح سے shortcut keys ہمارا کام زیادہ آسان کر دیتی ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے ms word کی کچھ اور shortcut keys کے بارے میں پڑھا موسیقی